ہلو فرین ڈا گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لفٹنگ بیم اور سپیڈر بیم کے بارے میں ہے لفٹنگ بیم کسے کہتے ہیں اور سپیڈر بیم کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا کام ہے اور اس کا کیا پرپس ہے اور کون کون سے سائٹ پر یوز کیا جاتا ہے اور کون کون سے میٹریل میں ان سب چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں ضرور جاننا چاہے تاکہ آپ اگر ان فیچر میں کبھی کام کرتے ہیں تو اس پیڈر بیم کا کیا مطلب ہے اور لفٹنگ بیم کا کیا مطلب ہے تو چلو ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسے آپ بہت سارے سائٹ پر کام کی ہوں گے جیسے مختلف سائٹ پر جیسے بہت سارے سائٹ پر آپ آئل این گیس میں یا کنٹریکشن لینڈ میں یا کوئی سیویل ورک میں یا پاور پلانڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر لفٹنگ ہوتا ہے لفٹنگ ایکٹیوٹی آپ نے نورمل ایکٹیوٹی دیکھا ہوگا کہ لفٹنگ ٹول ٹیکلز لائے اور میٹریل کو اٹھا لیے لیکن آپ نے ایک چیز ایسا بھی دیکھا ہوگا جیسے آپ ڈسپلے پر دیکھ رہے ہیں یہ سپیڈر بیم اور یہ لفٹنگ بیم یہ سائٹ میں جو دیکھ رہے ہیں یہ لفٹنگ بیم ہے تو آپ ان دونوں کو آپ یوز کیے ہوں گے کبھی اگر نہیں یوز کیے تو اس ویڈیو میں آپ ضرور سکھ کر جائیں گے کہ لفٹنگ بیم اور سپیڈر بیم میں کیا فرق ہے تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جیسے کوئی کنٹینر کوئی ایکومنٹ یا کچھ اس طریقے کا کوئی مشین ہے آپ کو اس کو جب اٹھانا ہے تو اس میں سپیڈر بیم کافی لوگ لگاتے ہیں آپ نے سب سے زیادہ وہاں پر دیکھا ہوگا اگر آپ ٹربائن میں کہیں کام کرتے ہوں گے تو ٹربائن میں بھی ان سب چیزوں کا یوز کیا جاتا ہے اس کو جو ہم لوگ سپیڈر بیم بولتے ہیں سپیڈر مینز ایک کافی زیادہ ویشال اور کپاسٹی کا بنائے جاتا ہے جسے از پر داکوڈنگ جو بھی ہمارا جو بھی میٹریل ہے جو اسپیسیفک جو میٹریل ہے اس کے اوپر ڈیزائن کر کے اس کو کپاسٹی دے کر بنائے جاتا ہے پھر اس کا تھٹ پارٹی کر کے ان سب چیزوں کو یوز کرتے ہیں سپیڈر بیم میں لیکن ہم اس ویڈیو میں اس لئے آئے ہیں کہ ہم لوگ ان دونوں سپیڈر بیم اور لفٹنگ بیم کا فرق جاننے کے لئے ان دونوں میں فرق کیا ہے سپیڈر بیم ہم جب بھی کوئی بھی میٹریل اٹھاتے ہیں سپیڈر بیم جیسے میں نے ابھی بتایا کہ سپیڈر بیم جب بھی ہم کوئی بھی میٹریل اٹھاتے ہیں تو ہم لوگ کس لئے لگاتے ہیں اس کا مقصد اور میلنگ کیا ہے جب بھی ہم کوئی کنٹینر یا کچھ ایکومیٹ میں لگاتے ہیں جسے میں ایک اگزامپل لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ اس طریقے کا کوئی میٹریل ہے اگر ہمارے پاس اس طریقے کا کوئی میٹریل ہے یہ اس چیزوں کا کوئی میٹریل ہے تو اگر ہم سلنگ اس میں لگائیں گے تو اس باڈی کو وہ سلنگ دبا دے گا تو یہ ہمارے پاس جو یہ باکس ہے یہ ٹھٹ جائے گا کیونکہ اس میں اسٹریس پڑے گا سلنگ کچھ اس طریقے سے سیدھا ہوک میں لگے گا اگر ہمارے پاس ایک طریقے کا ایک سپیڈر بیم رہے گا تو وہ یہ میٹریل سے تھوڑا باہر اٹھ کر اس چیزوں کو وہ اٹھا لے گا اس طریقے سے اگر باہر باہر اس طریقے سے سلنگ میں لگا کر اور سپیڈر بیم لگا کر اس طریقے سے اس کو اٹھا لیا جائے گا تو اس میں میٹریل کریک ہونے کا اور ڈیمیج ہونے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے یہ سپیڈر بیم کا کام ہے اور لیفٹنگ بیم کا بھی وہی کام ہے سیم از ویل جیسا یہ بھی کام کر رہا ہے لیکن اس میں فرق یہ ہے کبھی بھی سپیڈر بیم ایک ہیوی ویٹ کپاسٹی کے لیے بنایا جاتا ہے جیسے سپیڈر بیم سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں کوئی سپیڈر ایک مکڑی کا جال جو بناتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں لگا کر وہ کتنے چیزیں کتنی بڑی وہ اپنا ایک جال بنا لیتا ہے تو وہ سپیڈر بیم اپنی ایک جال کو بناتا ہے تو اس طریقے سے یہ سپیڈر بیم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں اس کو ایک ہیوی کپاسٹی اس کو دیا جاتا ہے اور جو لیفٹنگ بیم ہے وہ ایک نورمل جوب کے لیے آپ بنا سکتے ہیں جیسے اس پر اسپیسیفک جو جوب ہے آپ کا جیسے ون ٹن ٹو ٹن جیسے ہم لوگ اسپیسیفک کے لیے ان سب چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں اور دوسری بات جو ہے میں نے آپ کو یہ دو آپ کو بتا ہے اسے لیفٹنگ بیم اور سپیڈر بیم اسپیڈر بیم کا یہ اسی طریقے سے یوز کیا جاتا ہے اس کا یہی مقصد ہے اور ہمیں کون کون سے جگہ پر یوز کرتے ہیں جیسے آپ کو میں نے بتا ہے اس کی تعریف اور اس کا جو کتنا ٹائپ آف ہے اس کا جو لیفٹنگ بیم سارا کچھ اور جو بھی آپ آگے جب جائیں گے تو آپ کو اور بھی آگے معلوم پڑے گا جیسے ہم لوگ پورٹہ کے بین اٹھاتے ہیں کوئی اس طریقے کا کنٹینر ہے کنٹینر اٹھاتے ہیں آپ نے زیادہ تر پورٹ میں بھی دیکھا ہوگا وہاں پر ایک سپیڈر بیم کر کے بنایا رہا ہے لیکن اس کا ایک ہیڈرولک سپیڈر بیم ہوتا ہے جس کے اندر ایکسٹینسن بھی ہوتا ہے وہ ہر طریقے کے سائز میں وہ اٹومیٹک بن جاتا ہے وہ ہیڈرولک ماشین سے تو کافی زیادہ ہر فیلڈ میں ایک الگ الگ طریقے کا سپیڈر بیم اور لیفٹنگ بیم دیکھیں گے تو یہ ویڈیو اسی کے لئے تھا کہ سپیڈر بیم کا کیا میننگ ہے اور سپیڈر بیم کس لئے یوز کیا جاتا ہے اور لیفٹنگ بیم کا بھی میں نے آپ کو سارا چیز اس ویڈیو کے اندر میں سارا کچھ ڈسکس کر دیا ہوں تو آئی ہوپ اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سکھا اگر سکھا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس ویڈیو میں آپ کو میں ایک اور انفرمیشن دیتا ہوں اب ہمارا ایک ویب سیٹ بھی آگیا ہے www.dagalftechnical.com آپ اس کو بھی ویزیٹ کر سکتے ہیں دا گلف ٹیکنیکل کو آپ جا کر ہمیشہ ویزیٹ کریں اور آپ اس میں اسی طریقے کا کونٹین بھی آپ پائیں گے تاکہ آپ اس کو پڑھ سکے ریٹ کر سکے اور آپ آگے بڑھ سکے تو آئی ہوپ اس ویڈیو میں آپ کو کافی اچھا جانکاری ملا تو ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کریں